بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ سے ایک ریڈ سولر کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈی بی باکس دکھا رہے ہیں جو کہ ہم نے اے سی اور ڈی سی پرپس کے لیے بیلڈ اپ کیا ہے اور اس کو ہم آن لائن مارکٹنگ کے لیے بھی بیش کر رہے ہیں جو کسٹومرز پورے پاکستان میں ہم سے یہ لینا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اسی پوزیشن میں یہ بھیجوا سکتے ہیں یہ ڈی بی باکس بھی ہم نے اپنے کلائنٹ کے لیے بلڈ اپ کیا ہے جو کہ پنجاب میں رہتے ہیں ملتان ایریا کے اندر اور ہم نے ان کو یہاں سے یہ کوریر کیا ہے تو اس کی جو پروپر وائرنگ ہم نے کس طرح سے کی ہے وہ بھی اس ویڈیو میں ایڈڈ ہے تو آپ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ چیک کر سکیں کہ ہم کس طرح سے وائرنگ کرتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ ہم اپنے کلائنٹ کو یہ چیزیں فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں سلام علیکم بلال بھائی ہے آپ کا ڈی بی باکس ہم نے ریڈی کر دیا ہے اس میں دیکھیں میں نے پروپر ٹیکنگ کر دی کی کونسی چیز کس چیز کے لیے ہے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی آپ اس کو دیکھ کے ایزی ڈی سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی میں نے ٹیکنگ کر دی ہے جب آپ سولر پہ رن کریں گے تو اس کو ٹو پہ رکھیں گے تو سولر چل رہا ہوگا آپ کا جب آپ کا انورٹر میں کوئی پروپلوم آتا ہے آپ کو بائی پاس کرنا ہے سسٹم جنیٹر یا وابڈا پہ رکھنا ہے جو ہے ایز ایز ہے آپ کے گھر میں تو اس کو بند پہ رکھیں گے اچھا اس میں ایک وائر میں نے ٹیک کر دی ہے وابڈا انپوٹ جو آپ کے گھر کے اندر وابڈا آ رہی ہے جو آپ نے اس میں ان کرنی ہے وہ آپ اس سے کنینٹ کریں گے پلس مائنس اس میں کنینٹ کریں گے ریڈ جو ہے وہ فیز ہے اور مائنس جو ہے وہ ہے اسی طرح سے جو آپ گھر میں لوڈ ان کریں گے وہ آؤٹ ہوم کے میں نے یہ ٹیک لگا دی ہے دیکھیں یہ آپ گھر کے جو لوڈ ہے وہ اس کے ساتھ یہاں پہ کنینٹ کریں گے اچھا سولر انپوٹ پہ میں نے ایم سی فور کنیکٹر بھی لگاتی ہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے تو اس وائرنگ کی پروپر ٹیکنگ کر دی ہے یہ آپ نے لگانا ہے انورٹر کے اندر اب آپ اس میں دو کوئیسے نیچ ہوئی ہے کہ جب سولر سے وائر آپ لے کے آئیں گے وہ کہاں لگائیں گے تو میں اس کو پورا کھولتا ہوں آپ کو اندر سے بریکر دکھا دیتا ہوں جو آپ سولر سے وائر لے کے آئیں گے وہ سولر سے وائر آپ یہاں کنیکٹ کریں گے پلس کے آگے پلس کریں گے یہاں پہ پلس کریں گے یہاں پہ مائنس کریں گے ٹھیک ہے ریڈ کے آگے یہاں پہ ہم نے اوپر دیکھیں ریڈ ہے اوپر ریڈ ہے آپ نے یہاں پہ پلس پہ آگے پلس ریڈ لگانا ہے اور یہاں پہ آپ نے مائنس لگانا ہے ٹھیک ہے نیگٹیو یہاں پہ کنیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ڈی سی ایس پی ڈی ہے اس میں ایک آپ نے ساتھ چوالیس کا وائر لگا کے وہ آپ نے لوے کے سریعے کے ساتھ اس کو proper ground کرنا یہ DCSPD ہے اس کے بعد جو آپ نے inverter کے اندر input دینا ہے جو wire آپ inverter کے اندر connect کریں گے inverter کے اندر جو وابڈا input connect ہوگی inverter کے اندر وہ یہاں سے ہوگی تو جو آپ کا face ہے وہ face یہ ہے L جہاں پہ لکھا ہوا یہ face ہے یہاں سے آپ نے connect کرنا ہے face اور N سے N connect کرنا ہے یہ آپ نے یہاں سے inverter میں connect کرنا ہے وابڈا input اس کے بعد یہ پھر ACSPD ہے اس کو بھی آپ نے DCSPD کی طرح دوسرے سریعے کے ساتھ ground کرنا ہے 744 کی wire آپ نے یہاں پہ نیچے سے لگانی ہے کہ یہ ground ہو جائے گی اس کے بعد جو آپ نے اپنا load چلانا ہے آپ نے گھر کا جو آپ نے load جو ہے وہ لینا ہے inverter سے inverter سے جو آپ نے جیسے output کرنا ہے مطلب جو آپ inverter سے 220 نکالیں گے وہ یہاں پہ connect کریں گے inverter سے نکلنے والا 220 یہاں پہ connect ہوگا آپ کا 30 ایمپیر کے breaker کے اندر بس یہ تین چار چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے انشاءاللہ کوئی problem نہیں ہوگی ان سارے nuts کو ایک دوہ دوبارہ tight کر لیجے گا check کر لیجے گا اگر electrician بلاتے ہیں اسے recross checking کرا لیجے گا تو میں دوبارہ آپ کو ایک دفعہ remind کرا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے اندر سے جو ہیں پلس یہ سولر آپ کا جو اوپر سے آ رہا ہے سولر اس کا ایک وائر اس میں لگے گا ایک اس میں لگے گا ٹھیک ہے پلس اس میں لگے گا مائنس اس میں لگے گا اسی طرح سے جو آپ نے inverter کے اندر آپ نے input دینی ہے وہ یہاں سے دینی ہے L کے اندر phase آئے گا N کے اندر neutral آئے گا black والی وائر اسی طرح سے آپ نے جو inverter inverter سے جو 220 آؤٹ کریں گے وہ یہاں پہ connect کریں گے inverter سے جو 220 آؤٹ ہوگا وہ یہاں پہ connect ہوگا ٹھیک ہے اور اس میں پہلے جو ہے وہ آپ کا آئے گا phase اس کے بعد آپ کا آئے گا neutral پہلے phase آئے گا پھر neutral آئے گا اس کی tagging میں نے اوپر کی ہوئی ہے red کے against red آئے گا black کے against black کے آئے گا کوئی question ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں